سوادھت اور فیلمہ کیسے ہیں آپ اس ویڈیو کے مدہم سے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ رات میں کروٹیں بتاتے رہے ہیں سو نہیں پاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہاتھیوک کے ایک تکریہ بتاؤں گا آپ کو جو تردیشنل ہاتھیوک جو ہم سے کہاتے ہیں کامورجہ پر کنٹرول کرنے والا اس ہاتھیوک کا پروسیس ہاں نہیں ہے وہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تردیشنل جو یوگ ہے اس سے جڑی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو جو لوگ سب سے پہلے تو آپ کو سونے سے میں ایک بات اور اپنے جو ریل دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کی وہ لوگ پلیس کیونکہ پوری جانکاری آپ کو اس چھوٹی سی ڈیرڈ منٹ کی ریل میں نہیں مل پائے گی اس کے لیے آپ فل لینک ویڈیو ہمارے فیس بک چینل پہ جا کے دیکھیں کندلی تنترہ نام سے یا پھر کندلی تنترہ فاؤنڈیشن انگلیس میں لکھیں آپ یوٹیوب پہ جا کے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں فل لینک ویڈیو جو ہنڈی تو کیا ہے جن کو نید نہیں آتی چنتہ کے قارن کمجوری کے قارن تھکان کے قارن ہے نا یا ہائی بلٹ پریسر کے قارن یا کوئی پرانی پورانی کرٹیکل اکرانک بیماری کے کیاران نید نہیں آتی ہے رات بار کروٹے بڑھلتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو آئر ویدہ کیوں بڑھنا چاہیے آئر ویدہ کے ہم نے بہت سارے پھری چوہوں نے بتایا ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں ہجاروں ہجاروں جڑی بوٹیوں ویڈیو بنا دیئے ہیں جو آئر ویدہ سے ہی چڑے ہوئے ہیں سارے ہیلتھ کو بیٹر کرنے کے لئے جس بیکتی کے پاس میں کام اورجہ کمجور ہو جاتی ہے تو نید بھی نہیں آتی ہے ٹھیک سے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر کام سکتی بڑھائی ہے کام اورجہ بڑھائی ہے بڑھنا چاہیے ساریر کے اندر پھر تمہیں نید بھی اچھی آئے گی پڑھائی میں مل لگے گا کھیل گود میں مل لگے گا کام کرنے میں مل لگے گا اس کے لئے بہت سارے ویڈیو ہیں اناکہ اس پہ توفانی چون اور توفانی الٹا اور سوبر توفانی جیسے چون بھی ہم نے تیس سے پینتس بیماریوں کے لئے ایک سپلیمنٹی فوڈ کی طرح بنوائی ہے کبھی بھی کوئی لے سکتا اس سے روگ درتیدوں تک شمتا بڑھتی ہے کورونا جیسی بیماریاں بھی اس سے کھانے والوں کو نہیں ہوئی ہے ساتھ میں آئیے چلتے ہیں اب تو سب سے پہلے آپ راتری میں کھانا تین گھنٹے پہلے کھالو سونے سے تین گھنٹے پہلے یہ دھیان رکھنا اور آدھا گھنٹہ تک پندرے آدھا گھنٹہ آپ کو ٹہلنا ہے ووکنگ کرنا ہے لیکن کون پہ بات کرتے ہوئے نہیں سمجھ رہے ہیں اس سمجھ رہے ہیں اس سمجھ آپ اپنے چاہے تو اللہ کا نام دیں چاہے ملہ کا نام دیں چاہے اپنے گرو کا نام دیں چاہے کسی کا لیں اس کے بعد پھر آپ کو جب آپ دستر پہ جائیں گے تو تھوڑا پیساب کریں پیساب کر کے آپ لیٹھیں لیٹھنے سے پہلے آپ پیچھے تکیہ لگا لیں اور آسان میرودھند آپ کا سیدھا ہونا چاہیے میرودھند سیدھا ہو اور اس سمجھ آپ میرودھند سیدھا کر کے انلوم بیلوم کریں گے انلوم کریں گے اور اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا یہاں پہ آپ کو انلوم کرنا ہے کی بلوم کرنا ہے دھام دینا تو میں یہاں پہ آپ کو بلوم کرنے کی سلح نہیں دوں گا انلوم کرنے کی سلح دوں گا یہ بڑا مہتفل بات ہے انلوم اور بلوم دو پرکریہیں ہوگی یہاں پہ آپ کو انلوم کا پریغب کرنا ہے سب سے پہلے چیک کرنا ہے آپ کو کہ آپ کے سواسہ کونسی ناڑی چل رہی ہے جدر سے سواس آپ کی آرام سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے ایسے ٹچ کر کے دیکھ لو کبھی کبھی جکھام ہوتا ہے تو ناک ٹھس ہو جاتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کا پریغب کرنا ہے آپ سپوز آپ کی بائیں ناک سے سواس چل رہا ہے کچھ لوگ یہ مورکوں بالی پرکریہ کرتے ہیں اس طرح سے یہ بکواس ہے سمجھ رہے نا کچھ لوگ جو ہے عجیب عجیب ملیاں بنا کے کرتے ہیں آپ کو سمپل کھنٹ سا ہے زیادہ ٹنٹ گھنٹ میں نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا سمپل وے ایسے کرو پورا لمبا بھرا مستق تک بھرا کپال تک بھرا مستق کے اوپر بھرا کیا اور بھرنا ہے ادھر سے نکالا ہے لیکن ادھر سے بھرنا نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے انلوم آج ہم سکھا رہے ہیں انلوم کب کرنا چاہیے کب نہیں انلوم کرنے سے نید اور چلے جائے گے آپ کو راج کی بات بتا اس لئے انلوم کریے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نکالا بھرنا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہ کیا جدی جلدی نہیں کرنا جتنا لمبا دیکھیں پھر سے ایک ٹائر ہم سکھا رہے ہیں اگر نید نہ آجائے بہت جلدی تو کہنا دماغ بھی مجبوط ہوگا اس سے یاداست اچھی ہو اور جادہ دیر سونے کی جب اتنے ہی پڑے گی کم نہیں ہے کم سونے سے ہی تمہارے علیہ اور جوان سکھا سمجھا ہے نا پھر میں لگے نہیں جانکاری کے ساتھ ویڈیو کو جنہ اتنا دیکھ سادک سیار کریں تاکہ سب کا بھلا ہو